حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ عام انسان کے مرنے میں اور فقیر کے مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور فقیر کون ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں فقیر اور درویش ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں اور ان کا رنگ الگ ہوتا ہے کہ جیسا کہ داتا گنج بخش علی حجویری بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور عام انسان بھی جاتا ہے دنیا سے مگر فرق ہے درویش کا جانا اور ہے اور عام انسان کا جانا اور ہے عام انسان کی قبر اور ہوتی ہے درویش کی اور اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں اس کی مثال سمجھو اگر آپ جنگل میں جا رہے ہو اور دور سے دھوان اٹھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہوگی کسی نے کوئی مسافر بیٹھا ہوگا پتہ نہیں تو اڈے انتظار بے چھوے یا پتہ کیا ہو بہرحال یہ نشاندہی ہے رات کو اندھیرے میں دور سے چراغ روشن ہو تو پتہ چلتا ہے اس میں عبادے کے امکانات ہیں ورنہ جنگل میں کون چراغ جلائے گا اور درویش کی قبر ہے جو خود ہی روشن ہے تو یہ نشانیاں ہیں منظر سے وجوہات معلوم کر لینا مگر ماننے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے ہم اپنے گھر میں پھول لگاتے ہیں لگتے نہیں ہیں روز مرجا جاتے ہیں مگر فقیروں کی قبروں کو دیکھو روشن ہیں چمکتی ہیں رونکیں ہیں اس کو فقیرے کہتے ہیں